موسیقی اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز میں ایک اور سبردست کہانی جس کا نام ہے ہاجی اور ہاجی کا ڈبو چاندنی میں اپنے سائے کو بھی وہ ناک سمجھتی تھی آدھی رات اور جنگل بیابان اسے چڑے لیں جن اور بھود سب نظر آنے لگے اسے یہ حساس ڈرا رہا تھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے میری محفل کی ایک اور شما بجھ گئی ہے پچھلے مہینے راولپنڈی سے تار ملا انگریزی کے دو لفظوں کے اس تار نے جیسے میری روح اور جسم کے تار توڑ دیئے تار میں لکھا تھا ہاجی مر گیا ہے ہاجی میرا دوست تھا ہم عمر تھا بہت دلیر اور غیرت مند تھا وہ ہاجی نہیں تھا اس کا نام ہاجی محمد تھا میں اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی زد پوری کرنے کے لیے یہاں شہر میں آ جاتا ہوں مگر اتنے بڑے اور اتنی زیادہ رونک والے شہر میں جی لگتا ہی نہیں انسان اپنی مٹی میں ہی خوش رہتا ہے بچوں سے ہیلے بہانے کر کے گاؤں چلا جاتا ہوں راجہ شعباز خان میری محفل کی آخری شمائے معلوم نہیں اب اس کی باری ہے یا میری شعباز نے مجھے کئی بار کہا ہے سابو تم میرے جنازے پر نہیں آوگے شہر جانا چھوڑ دو جی میں آتی ہے کہ مرے تو دونوں اکٹھے مرے آپ نے میری کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ جوانی میں ہم دونوں نے کئی بار اکٹھے مرنے کی کوشش کی ہے ہماری جوانی کے کھیل تو خودکشی کی ایک مسلسل کوشش تھی جو کامیاب نہیں ہوئی اس کوشش کا حاصل یہ کہانیاں ہیں جو آپ کو سناتا رہتا ہوں اب حاجی مر گیا ہے تو میں اس کی کہانی بھی سنا دیتا ہوں سنانے سے پہلے میں ایک فالتو بات کہنا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں ایسی بے شمار کہانیاں ہیں جیسی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف میری اور میرے دوستوں کی زندگی میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں اگر آپ حمد کریں تو شجاعت خلوس محبت اور عیسار کی آپ کو بیسیوں کیا سیکڑوں کہانیاں مل جائیں گی لیکن ذرا جلدی کریں کیونکہ یہ وارداتیں میری عمر کے بوڑوں کے سینوں میں دفن ہیں اور ان بوڑوں کے کفن دفن میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری اس نسل کے لیے جو انگریسی تیذیب و تمدن اور فیشن میں پیدا ہوئی ہے یہ کہانیاں قابل یقین نہیں ہوں گی یہ بچے ایسا سمجھنے میں حق بجانے بے ہیں کیونکہ آپ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا کوئی کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا خلوس اور عیسار کا رواج نہیں رہا اب فلمی کہانیاں رہ گئی ہیں اور جسے دیکھو وہ فلمی ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے میں اس وقت نوجوان تھا میرے ہمجولی نوجوان تھے موسمیں بہار کا آغاز تھا اور یہ ہمارے شکار کا موسم تھا پوٹوہار کی سردی کڑاکے کی ہوتی ہے دس گیارہ بجے تک سورج بھی ٹھٹھرتا رہتا ہے میری جوانی کا وہ موسمیں بہار شروع ہوا تو ایک صبح ہم نے کتوں کو نکالا ماؤں نے ہمیں ان دعاوں سے رخصت کیا جو گالیوں اور بددعاوں میں لپٹی ہوتی تھی ہم کبھی شکار سے باز نہ آئے اور مائے گالیاں دینے سے باز نہ آئے موسمیں بہار میں ہم شکار کو جایا کرتے تھے تو مائے ہمیں یہ کہہ کر دھرایا کرتی تھی کہ ان دنوں پنک پکیرو اور جانور انڈے بچے دیتے ہیں ان کی بددعائیں نہ لو لیکن ہمیں یقین تھا کہ مائے ہمیں گالیاں دے کر بھی چھوڑی چھپے دعائیں ضرور دیتی ہیں ہم حسب معمول بہت دور نکل گئے کتوں نے تین خرگوش مار کر کھا لیے اور ہم دوڑ دوڑ کر حلکان ہو گئے ایک جگہ بیٹھ کر سب نے اپنے اپنے پراتھے نکالے چار پانچ دوست مرخیاں بھون کر لائے تھے کسی کے پاس انڈے تھے اور کوئی سرسوں کا ساگ پکوا لائیا تھا اتنی زیادہ تھکان میں مل بیٹھ کر کھانے میں عجیب لطف آتا تھا کتے ادھر ادھر کھیل کود رہے تھے ہمیں دور سے ایسی آوازیں سنائی دین جیسے دو کتے لڑ رہے ہوں ادھر گھرائی تھی کچھ نظر نہیں آتا تھا ہمارے کتوں نے کان کھڑے کر لیے ہم نے انہیں دیکھا وہ پورے تھے کوئی کتہ غیر حاضر نہیں تھا لڑنے کی آوازیں قریب آنے لگیں ہم نے ادھر دیکھا وہ علاقہ اس زمانے میں بیابان تھا کھڑ زیادہ تھے سیدھے کھڑے مٹی کے ٹیلے بھی تھے بارشوں کے پانی نے زمین کو کٹ کٹ کر ایسی غاریں بنا رکھی تھی جن کے مو اوپر بھی تھے اور اس طرف بھی جہاں سے پانی زمین کو کھا کھا کر باہر نکلتا تھا پانی کی ایسی زمین دوست گزرگاہیں بھول بھلائیاں سے بن جاتی تھی پانی کی ایسی زمین دوست گزرگاہیں بھول بھلائیاں سے بن جاتی تھی پانی کے لیے یہ راستہ جنگلی چوہے بھی بنایا کرتے تھے جنگلی چوہے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ دو چوہے ایک بلی کو آسانی سے پکڑ کر مار سکتے تھے ان کے بل اندر سے فراغ ہوتے تھے ان بلوں میں بارش کا پانی جا کر انہیں اتنا زیادہ فراغ کر دیتا تھا کہ ایک آدمی اس میں سے کہیں سے کہیں نکل سکتا تھا پانی کسی ٹیلے کے دامن سے جا نکلتا تھا ان بلوں یا غاروں کی لمبائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی انسان ان کے اندر دور تک جانے کی جورت نہیں کرتا تھا اس زیر زمین دنیا میں ہمارا شکار رہتا تھا جس میں گیدر سے اور گو قابلے سے کریں اور کہیں کہیں ایک دو بھیڑیے یا لومڑی بھی نظر آ جاتے تھے اب وہاں کی دنیا ہی بدل گئی ہے آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں بیابانوں میں رونک آ گئی ہے ہم کتوں کی آوازیں سن رہے تھے ایک بڑی اچھی نسل کا لڑاکا کتہ ہم سے کوئی ایک سو گز دور زمین سے ابرا اس کے پیچھے دو بھیڑیے اوپر آئے کتہ اکیلا تھا اس لیے دو بھیڑیوں کے سامنے ٹھہن نہ سکا ورنہ لڑنے والا کتہ مقابلے کے بخیر بھاگتا نہیں ایک بھیڑیے نے اس کے پہلو پر آ کر اس پر حملہ کیا ہمارے کتوں نے ہمارے اشارے کا انتظار نہ کیا ایک ہی بار دوڑ پڑے وہ کتہ ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا ہمارے کتوں کو دیکھ کر بھیڑیوں نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے کو بھاگے ایسا شکار ہمیں کبھی کبھی نظر آیا کرتا تھا ہم کھانا وہیں پھینک کر کتوں کے پیچھے دوڑے وہ سب نیچے اتر گئے تھے نیچے وادی سی بنی ہوئی تھی جس کے سامنے والے کنارے پر کٹے پھٹے ٹیلے تھے بھیڑیے ان میں کہیں غائب ہو گئے ہمارے تازی کتے دوسرے کتوں سے پہلے ان کے پیچھے گم ہو گئے ان کے بعد تمام کتے ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے ہمیں اپنی عمر کا ایک نوجوان نظر آیا جو وادی میں کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت کلھاری تھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے کتوں کے پیچھے چلے گئے ایک جگہ عمودی اور خاصہ اونچا ٹیلہ اتنا کٹا ہوا تھا کہ اندر وسیع جگہ تھی بھیڑیوں کی بدقسمتی کہ وہ اس میں داخل ہو گئے دس کتوں میں ان کی کیا وقت تھی ہمارے پہنچنے تک کتوں نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر انہیں پکڑ لیا تھا تھوڑی سی دیر میں وہ چیرے پھاڑے گئے ہم نے کتوں کو اس شغل میں لگا رہنے دیا اور واپس آ گئے ہم اس نوجوان کو دیکھنا چاہتے تھے جو وادی میں کلھاری لیے کھڑا تھا وہ وادی سے نکل کر اوپر چلا گیا تھا اپنے کتے کو اس نے پکڑ لیا تھا ہم اوپر گئے تو اس کے کتے کو خوفزدہ حالت میں دیکھا کتے کا مالک بھی درہوا تھا ہم نے سب سے پہلے اس کے کتے کو دیکھا اس کے جسم پر خون تھا لیکن زخم معمولی تھے اس کے مالک نے بتایا کہ وہ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے نیچے سے گزر رہا تھا اس کا کتہ آگے آگے جا رہا تھا وہ بھونک کر ٹیلے کے کٹاؤ میں چلا گیا مالک کو لڑنے ہرانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ سمجھا کہ شاید اس کے کتے کو کوئی کتہ مل گیا ہے وہ دوڑ کر گیا تو کتہ دو بھیڑیوں سے لڑ رہا تھا بھیڑیے شاید مالک کو نہیں دیکھ سکے تھے کتہ چونکہ لڑنے والا تھا اس لیے مقابلہ کرتا رہا بھیڑیوں نے اس پر بہت حملے کیے وہ بچتا رہا اس نے ایک بھیڑیے کی شہرک مو میں لے لی لیکن دوسرے بھیڑیے نے پیچھے سے اس کی گردن میں دانت گار دیئے بھیڑیے کا یہ دعو خطرناک ہوتا ہے وہ جھٹکا دے کر گردن کی ہڈی توڑ دیتا ہے کتے نے دوسرے بھیڑیے کی شہرک چھوڑ کر اپنی گردن چھڑا لی اور بھاگ اٹھا اس کے مالک نے بھیڑیوں کی خونخاری کے ڈر سے ان پر کلہاری نہ چلائی اس نے بھیڑیے پہلی بار دیکھے تھے اور ان کی بہت خوفناک کہانیاں سنی تھی ہم نے اسے یہ بتا کر تسلی کر دی کہ بھیڑیے بلا وجہ حملہ نہیں کیا کرتے بلکہ انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے ہمارا کھانا بہت سے کوے چڑیاں اور دو چیلیں کھا رہی تھی پراتھے بکھرے ہوئے تھے ہمیں دیکھ کر ایک کوے نے ایک پورا پراتھا موں میں لے کر اڑنے کی کوشش کی لیکن اپنے وزن جتنا پراتھا اٹھا نہ سکا اور مایوسی کے عالم میں اڑ گیا چیلیں فائدے میں رہیں وہ مرخی کی ایک ایک بوٹی پنچوں میں اٹھا کر اڑ گئی پیچھے جو بچہ وہ ہم نے جھاڑ پونچ لیا اور کتے کے مالک کو کھانے کی دعوت دی اس نے اپنا نام حاجی محمد بتایا گکھر ذات کا نوجوان تھا ہماری علاقے میں گکھر سب سے اونچی ذات سمجھی جاتی ہے ہمارا علاقہ اب بھی ذات پات کی گرفت میں ہے تاہم یہ گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے میری جوانی کے زمانے میں ذات پات کی پابندی بڑی سخت تھی یہاں تک کہ اونچی ذات کا آدمی انپڑ اور گوار کیوں نہ ہو اس سے نیچے کی ذات والا اس کی برابری میں بیٹھ نہیں سکتا تھا حاجی محمد امیر زمینداروں کا بیٹا تھا اس کا باپ صوبے داری پینشن آیا تھا نیری علاقے میں اسے ایک مربع زمین بھی ملی تھی حاجی محمد کتوں کی باتیں کرنے لگا اس نے بتایا کہ اس کے دو دوستوں کے پاس بڑے اچھے کتے ہیں لیکن وہ کتوں کو لڑاتے ہیں یا ساتھ لیے لیے پھرتے ہیں اور رات کو رکھوالی کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس نے کہا کہ وہ کتوں کو شکار کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کو دو تین بار شکار پر لے گیا لیکن شکار دکھائی دیا تو کتے آپس میں لڑ پڑے وہ ہمارے کتوں کو اشتیاق سے دیکھ رہا تھا اس نے ہم سب کو دعوت دی کہ ہم اس کے گاؤں آئیں کتوں کو بھی لائیں اور اکٹھے شکار کو چلیں ہم نے دعوت قبول کر لی اور دس روز بعد کا ایک دن مقرر کر لیا ہم نے اسے بتایا کہ ہم سورج نکلنے سے بہت پہلے پہنچ جائیں گے حاجی محمد خوب رو اور تنو منت نوجوان تھا اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے آٹھ میل دور تھا ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اس کا گاؤں اڑائی تین میل دور تھا ہمارے کتے واپس آگئے تھے ان کی دھوٹنیاں خون سے لال تھیں ہم نے دیکھا کہ ان میں کوئی بھی زخمی نہیں تھا دو اجنبی کتوں کی پہلی ملاقات ہنگامہ خیز ہوا کرتی ہے وہ ہرہ کر اور ایک دوسرے پر جھپٹ کر مسافہ کرتے اور ایک دوسرے کو بھمبوڑ کر اظہار کرتے ہیں کہ دوستی کرنی ہے تو مجھے طاقتور مانو اگر ان میں سے ایک کتہ دم اپنی ٹانگوں میں دبا کر بھاگ اٹھے یا اپنے مالک کی ٹانگوں میں گھوسنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے امن کے معایدے پر دستخط کر دیئے لیکن کتے کی نفسیات عام کتوں نے اسے سنگ کر اور معاینہ کر کے دیکھا کہ وہ مذکرے یا مونس انہیں جب اس کی کرائمر سمجھ آ گئی تو پیچھے ہٹ کر انہوں نے جائزہ لیا کہ اس میں کتے والا بیر رکھنے کی جرت ہے یا نہیں ہمیں توقع تھی کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے لیکن وہ کتوں کے مو سے مو ملا رہا تھا جیسے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہو انہوں نے اسے بھیڑیوں سے بال بال بچایا تھا وہ سب کے درمیان بیٹھ کیا ہمارے کتوں نے اسے مظلوم سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہمارے کتے تھکے ہوئے تھے ادھر ادھر بیٹھ گئے تب حاجی محمد کا کتہ اٹھا اور ہمارے ہر ایک کتے کو ادھر ادھر سے سونگ کر اپنی گریمر درست کرنے لگا آخر میں وہ ہمارے بولی کے قریب گیا بولی ہمارا بڑا ہی خونخار کتہ تھا بولی نے اس کی طرف توجہ نہ دی وہ جب بولی کی مشک لینے کے لیے ناک اس کی دم کے قریب لے گیا تو بولی کی غیرت بھڑک اٹھی اس نے نہائیت تیزی سے اٹھ کر اس پر حملہ کر دیا میرے دوست افزل نے اسے ڈھانٹا تو بولی رکھ گیا حاجی کا کتہ حاجی کے سامنے جا بیٹھا اور اس کے موں کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو تم نے پہلے کیوں نہ بتا دیا بولی نے ایک ہی جھپٹے میں اس کی گریمر درست کر دی تھی حاجی محبت ہم سے پکا وعدہ لے کر چلا گیا ہم بھی اپنے گاؤں کو چل دیئے گاؤں میں ہم نے جب بتایا کہ ہم نے دو بھگیار یعنی بھیڑیے مارے ہیں تو لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے ہم بھیڑیے کو اپنی زبان میں بھگیار کہتے ہیں آج کل کوئی بھیڑیا نظر نہیں آتا ان سمانے میں بھگیار ببر شہر سے زیادہ خوفناک درندہ سمجھا جاتا تھا جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بھگیار واقعی خوفناک درندہ تھا بلکہ صحیح وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں نے یہ درندہ کبھی دیکھا نہیں تھا رات کو کبھی کبھی دور سے اس کی آواز آتی تھی جو ڈراؤنی لگتی تھی مائے بچوں کو بھگیار کے نام سے ڈرائیا کرتی تھی میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک خوفناک ہوتی ہے جب تک آپ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اگر آپ اس کے آمنے سامنے آ کر ذرا مقابلہ کر لیں تو اس کے لیے آپ خوفناک بن جائیں گے گاؤں والوں نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھیڑیے کیسے تھے اور ہم نے انہیں کیسے مارا ہم نے کچھ فالتو باتیں ملا کر کہانی کو سنسنی خیص بنا دیا میری ماں نے بھی سن لیا تھا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دانت پیس کر کہا تو باز نہ آ اپنی کرتود سے تیرا کلیجہ بھگیار کھائیں گے اس نے بڑے غصے سے میرے ہاتھ سے کتے کی زنجیر چھینی اور اسے اپنی جگہ بند کر اس کے آگے لسی ڈالی میں نے دیکھا کہ ماں کتے کو ادھر ادھر سے دیکھ رہی تھی کہ اس سے کہیں زخم تو نہیں آیا ماں کو اپنے بیٹے کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے خدا خدا کر کے دسویں دن آیا ہم بہت سویرے جاگے ماں نے پراتھے پکا دیئے ہم تیرا دوست تھے اور دس کتے سہر کے اندھیرے میں حاجی محمد کے گاؤں کو روانہ ہو گئے ہمیں آٹھ میل پیدل جانا تھا گندم کے خوشیں ہرے تھے اور ابھی فصل اٹھ رہی تھی اس میں سرسوں اور چولیا بھی تھا بہار کا موسم چولیے کے لیے خطرناک ہوتا ہے سیاہ کالی گھٹائیں آتی ہیں ان میں بجلی ہوتی ہے جو چمکتی اور گڑکتی ہے چولیا ایسا نازک ہوتا ہے کہ بجلی کی چمک زیادہ ہو تو جل جاتا ہے اسے چمکارہ پڑ جانا کہتے ہیں اس موسم میں ہمارے ہاں اولے بھی پڑتے ہیں گندم کے کھڑے پودوں کو توڑ دیتے ہیں ان دنوں بارشیوں اولوں اور بجلیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اس میں ایک خطرہ اور بھی ہوتا ہے عموماً بجلی ہرے بھرے درخت پر گرتی ہے ہمیں بزرگ بتایا کرتے تھے کہ بجلی کڑکے تو کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو کسی درخت کے نیچے کھڑے نہیں ہونا چاہیے ہم چلے تو گئے لیکن خطرہ تھا کہ بارش ہمارا شکار خراب کرے گی راولپنڈی کے علاقے کے لوگ وہاں کے موسم بہار کی بارشوں اور یالہ باری سے اچھی طرح واقف ہیں سورج نکلنے سے ابھی چند منٹ باقی تھے جب ہم حاجی محمد کے گاؤں پہنچ گئے ایک جگہ دس پارہ آدمی کھڑے باتے کر رہے تھے کچھ دور اتنی ہی عورتوں کو سر چوڑے کھڑے دیکھا پتہ چلتا تھا جیسے گاؤں میں کوئی گڑ بڑے حاجی محمد نے ہمیں آتا دیکھ لیا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا اس نے بتایا کہ رات کو ایک بڑی شریف لڑکی لا پتہ ہو گئی اس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی حاجی محمد نے کہا کہ سارا گاؤں ماتم میں ہیں اور خصے میں بھی اس لیے شکار پر جانا اچھا نہیں لگتا پھر کبھی صحیح ہم نے اپنے طور پر شکار پر جانے کا ارادہ کیا تو حاجی محمد نے کہا کہ وہ ہمیں اس طرح تو نہیں جانے دے گا ہمارے انکار کے باوجود وہ ہم سب کو گھر لے گیا اپنے والد صاحب سے تعرف کرایا وہ بڑی پیار سے ملے ہم سب سے باپوں کے نام پوچھے وہ تقریباً سب سے واقف تھے وہ مہمان نوازی اور رکھ رکھاؤ کا زمانہ تھا گاؤں میں جس سے بھی پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں اور کتے بھی ساتھ ہیں وہ دودھ لے آیا ہمارے کتوں کے آگے مٹی کی تین کنالیاں رکھ کر دودھ سے بھر دی گئی ہمارے آگے دودھ اور گھی میں تلے وے پراتھے اور انڈے رکھ دئیے گئے اس زمانے میں ابھی ہم نے چائے نہیں دیکھی تھی اس خاطر توازوں کے دوران حاجی محمد نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اس حالت میں جبکہ گاؤں کی ایک لڑکی لا پتہ ہو گئی ہے اسے شکار پر جانا چاہیے یا نہیں والد صاحب نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں رہ کر کیا کرے گا حاجی محمد کے دوست بھی ہمارے ساتھ تھے دوڑے گئے اور کتے کھول لائے ان کے تین کتے تھے ہم شکار کو روانہ ہو گئے ہم نے ان کے کتوں کو ہور سے نہ دیکھا اتنا ہی دیکھا کہ وہ اچھی نسل کے تھے گاؤں سے تین چار فرلونگ دور جا کر ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول دی ہم چکے لڑکی کی گمشدگی کا قصہ سن رہے تھے اس لیے کتوں کی طرف دھیان نہ دیا کتے عموماً ہمارے آگے آگے جایا کرتے تھے لیکن اس روز پیچھے تھے اچانک ان کے لڑنے کی آواز آئی ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا بولی کتہ اور حاجی محمد کا کتہ ایک دوسرے کو بھم بوڑ رہے تھے ہم نے دوڑ کر چھڑایا اور انہیں زنجیریں ڈال دی دوسرے کتوں کو دیکھا تو ان کا رویہ بھی بدلہ بدلہ سا تھا شہواز نے کہا بیڑا غرق ان کے ساتھ ایک کتیہ ہے تب ہم نے دیکھا کہ ان کے تین کتوں میں ایک کتیہ تھی ہمیں ایک بار بڑائی تلخ تجربہ ہو چکا تھا ہم نے کتیہ کے مالک سے کہا کہ ہم یہیں انتظار کریں گے تم بھاگ کر کتیہ گھر بانداؤ ورنہ کتے ایک دوسرے کو شکار کر لیں گے وہ ہماری بات سمجھ نہیں رہا تھا افزل نے اسے پندلی ننگی کر کے دکھائی جس میں بڑے بھدے زخم کا نشان تھا اس نے کتے کے مالک کو بتایا کہ ایک بار اس کے اپنے کتے نے ایک کتیہ کی خاطر اس کی پندلی کاٹ کھائی تھی ہم میسے کسی نے کہا ہمارے کتے سدھائے ہوئے ہیں مگر ہم ان کی نیک چلنی کی زمانت نہیں دے سکتے کتیہ کو گھر چھوڑا وہ مان گیا لیکن اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچی ہے اپنی کتیہ پر ہمارے کتوں کی دست رازی اور چھیڑ خانی پر وہ برہم نظر آتا تھا وہ چلا گیا گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا ہم اس کے انتظار میں رکے رہے بہت دیر انتظار کیا مگر وہ نہ آیا ہم آگے چلے گئے حاجی محمد ہمیں لڑکی کے متعلق بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ نکل جانے والی لڑکی نہیں تھی ہمارے وقتوں میں آج والی آزادی کا تصور ہی نہیں تھا کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا تھا کہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہے لیکن ایسی لڑکیوں اور عورتوں کے خاندان بھی ایسے ویسے ہی ہوتے تھے عزتدار گھرانوں میں ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے یہ قسم نہیں کھائی جا سکتی کہ کسی کے دل میں کیا ہے البتہ عشق و محبت کا ڈراما چھپایا نہیں جا سکتا اس کی سزا موت ہوتی ہے اور خاندانوں کی دشمنی نسلوں تک چلتی ہے اخواں کی وارداتیں بھی کم ہی سننے میں آتی تھی گاؤں کی لڑکی سارے گاؤں کی بیٹی سمجھی جاتی تھی لڑکیاں اور لڑکے جوانی میں بھی کٹھے کھیلا کرتے تھے آج کل موں بولے بہن بھائی کا رواج ہی نہیں جنس آسیب کی طرح سوار ہو گئی ہے میری جوانی میں موں بولے بہن بھائی اکثر سننے میں آتے تھے آج کل شہروں میں تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے جوان لڑکیوں کے باپوں کو کہتے سنائے آجی آج کل کون کسی کے چال چلن کی قسم کھا سکتا ہے یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح ہم اپنے کتوں کی نیک چلنی کی زمانت نہیں دے سکتے تھے اسی طرح آج کل اپنی اولاد کے چال چلن کی کوئی قسم نہیں کھا سکتا حاجی محمد ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی ایسی ویسی نہیں تھی عورتوں کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے وہ شک والی بات بھی یقین کے رنگ میں بیان کیا کرتی ہیں لیکن حاجی محمد نے بتایا کہ اس لڑکی کے متعلق گاؤں کی عورتیں بھی قسم کھاتی ہیں کہ شریف لڑکی تھی البتہ گاؤں کی لڑکیوں کی طرح شوخیاں ضرور کرتی تھی کہتوں میں لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی دوڑتی تھی مو پھٹ نہیں تھی لیکن کھل کر بات کرتی تھی اس کا رشتہ تے ہو چکا تھا ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی حاجی محمد کو اس لڑکی کے متعلق بہت زیادہ افسوس تھا اور وہ یہاں تک کہتا تھا کہ اگر اسے بھینک بھی مل جائے کہ اسے کون لے گیا ہے تو وہ اس کے سارے خاندان کو قتل کر دے اس نے لڑکی کے ساتھ اپنی وابستگی یہ بتائی کہ حاجی محمد چھ سات سال گزرے کتے کا ایک بچہ لائیا وہ یہی کتہ تھا جو اب اس کے ساتھ تھا اس وقت اس لڑکی کی عمر دس گیارہ سال اور حاجی محمد کی چودہ پندرہ سال تھی لڑکی اس کے گھر آتی ہی رہتی تھی وہ اکٹھے کھیلے بھی تھے لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کھیلا ہی کرتے اس لڑکی کو کتے کے اس پلے کے ساتھ پیار ہو گیا تھا وہ حاجی محمد کے گھر جا کر پلے کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی حاجی محمد لڑکی اور یہ کتہ اکٹھے جوان ہوئے کتہ بڑا ہو کر لڑاکہ نکلا رکھالی میں اور زیادہ خونخار ہو جاتا تھا اس نے لڑائی میں دوسرے دہات کے اچھے اچھے لڑنے والے کتوں کو شکست دی اور شورت پائی تھی ایک بار ایک بھینس کے پاس سے گزرتے بھینس نے دم گمائی تو اتفاق سے کتے کو لگ گئی کتے نے بھینس کی پچھلی ٹانگ میں دانت گاڑ دیئے بھینس بھاگ اٹھی اور کتے کو مشکل سے کابو کیا گیا حاجی محمد کو معلوم نہیں تھا کہ کتے کو کس طرح سدھایا جاتا ہے اس نے کتے کو خراب کر دیا تھا گھر میں گاؤں کا کوئی فرد آئے تو بھی غراتا اور بھونگتا تھا آپ سن کر حیران ہوگے کہ گاؤں میں رکھالی کے لیے جو کتے رات کو کھلے چھوڑے جاتے وہ اندھیرے میں بھی گاؤں کے ہر ایک فرد کو پیچان لیتے ہر ایک کی بو اور آواز سے واقف ہوتے کسی اجنبی کو نہیں بکشتے مگر حاجی محمد کے کتے سے سب ڈرتے تھے اس نے بتایا کہ اس کے گھر کے افراد کے علاوہ صرف یہ لڑکی تھی جسے دیکھ کر کتہ دم ہلاتا اور بیتاب ہوتا تھا کہ لڑکی اس کے پاس آئے لڑکی اس سے دودھ پلاتی تھی اس کے ساتھ کھیلتی تھی حاجی محمد نے بتایا کہ کل بھی لڑکی کتے کے ساتھ کھیلتی رہی تھی ظاہر ہے کہ لڑکی کے دل میں حاجی محمد کا پیار بھی تھا مگر اس میں شک والی کوئی بات نہیں تھی دونوں کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان کی ملاقاتیں چوری چھپے کی نہیں تھی ساتھ کے لحاظ سے لڑکی کا ہاندان حاجی محمد سے دو درجے نیچے تھا اس لیے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی حاجی محمد نے شادی کی سوچی بھی نہیں تھی لڑکی نوجوان تو تھی ہی بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور یہی اس کے اغواہ کا باعث بنا حاجی محمد اور اس کے دوستوں کی رائے یہی تھی وہ بہت بھڑکے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ گاؤں کا ہر ایک مرد سخت خصے میں ہے گاؤں کے بزرگ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ اس علاقے میں جو تین چار راسن اور ڈاکویں ہیں انہیں ملا جائے اور ان سے لڑکی واپس لی جائے یہ کام انہی میں سے کسی کا ہو سکتا تھا کوئی اور لڑکی کی مرضی کے بغیر ایسی جورت نہیں کر سکتا تھا یہ بھی زہر بیس آیا کہ پولیس کو رپورٹ دی جائے یا نہیں اس کے مطالق بزرگوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا گاؤں کے مرد تلاش اور تاقب اپنے طور پر کرنا جاتے تھے یہ سارے گاؤں کی عزت کا معاملہ تھا ہم چلے جا رہے تھے اس علاقے میں ہم کبھی نہیں آئے تھے زیادہ دشوار گزار علاقہ تھا کٹے پھٹے اونچے نیچے ٹیلے زیادہ تھے کہیں میدان تھا جو سرا آگے جا کر یک لخت ختم ہو جاتا اور ہم کسی بڑے اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے محسوس کرتے ایسی بلندی کے شیشہ مرکھلائی کے درختوں کی چوٹیاں ہم سے نیچے ہوتی ان کھڑی دیواروں میں وہ غاریں تھیں جن میں سے دور پیچھے سے یا کہیں اوپر سے پانی داخل ہو کر سیلابی ندی کی طرح گزرتا اور زمین دوست فراخ اور بلند شتوں والے راستے بنا دیتا تھا ایسی ایک نشیب میں جو بہت وسیع تھا ہمیں ایک گو نظر آئی گو سانڈے اور چھپکیلی کی نسل کا جانور ہوتا ہے موباریک اور تھوٹنی نوکیلی اور اس کے دوم اس کی دوم ہنٹر کی طرح بڑی لمبی ہوتی ہے اور اس کی خال بڑی سخت اور پنچوں کی گریفت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاکو اسے کمند کے طور پر استعمال کرتے تھے مضبوط رسے کا ایک سرہ اس کی کمر کے گرد باند دیتے تھے جس مکان پر چڑنا ہو اس کے پچھوارے سے گو کو اوپر پھینکتے تھے گو چھت پر پنچے گاڑ لیتی تھی ذرا اس کی طاقت کا اندازہ کریں کہ ایک تنوں مند آدمی رسہ پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ رکھ رکھ کر اوپر چڑ جاتا تھا گو کے پنچے چھت سے نہیں اکھڑتے تھے اس کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں اور یہ دم کو اپنے دفاع میں ہنٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے اچھا تندرست جوان آدمی اس کی دم کی ذر پر داشت نہیں کر سکتا ہمارا ایک دوست مارا بھی گیا تھا یہ جانور حملہ نہیں کرتا انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اگر گھیرے میں آ جائے تو بے حد خطرناک ہو جاتا ہے ہم اوپر رکے ہوئے نیچے جانے کا راستہ دیکھ رہے تھے نیچے درخت تھے اور غاس ہمیں گو نظر آئی ناک کی نوک سے دم کے آخری سرے تک اس کی لمبائی دو گز سے زیادہ ہوگی دم جسم سے ڈیڑ گناہ زیادہ تھی اسے معلوم نہیں کیا نظر آیا کہ ادھر کو دوڑی دوسری طرف سے اتنی ہی بڑی ایک اور گو بہت ہی تیز رفتاری سے آئی وہاں شاید کوئی کھانے والی چیز تھی دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑی ان کی دموں کے زناٹے بڑے بھیانک تھے ایک دوسری کو مو ڈال کر الٹی ہوتی تھی تو ان کے سفید پیٹ نظر آ جاتے تھے یہی ان کا نازک حصہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی پیٹ میں پنچے گاڑ کر پیٹ چاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہم دیکھ نہ سکے کہ ہمارے کتے کس طرف سے نیچے اتر گئے یہ ان کا معنوس شکار تھا ہمیں توقع تھی کہ کتے انہیں بے خبری میں جا پڑیں گے کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہی تھی لیکن انہیں خبر ہو گئی اور وہ اکٹھی ایک ہی سمت بھاگ اٹھی گو کی رفتار بہت ہی تیز ہوتی ہے کتوں نے ان کا پیچھا کیا ہم سب راستہ دیکھ کر نیچے اترے کتے بہت دور نکل گئے تھے اس نشیبی میدان میں جو عمودی ٹیلوں میں گراوا تھا دراخت گھاس اور جھانیاں تھیں اور سامنے مٹی کی ایسی دیوار تھی جس میں بڑے بڑے شگاف تھے پاس شگاف اتنے وسیع کہ پہلو بپہلو دو آدمی گزر سکتے تھے کتے شکار کے پیچھے وہاں کہیں غائب ہو گئے تھے کتوں کی آوازوں پر ہم ایک وسیع شگاف میں چلے گئے اس کے پیچھے چوکور گول اور منخنی شکل کے لمبے لمبے ٹیلے کھڑے تھے ان کے درمیان کھلی جگہ بھی تھی کتوں نے دونوں گوہوں کو وہاں گھیر لیا تھا گوہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر مقابلے پر اتر آئی تھی کتوں کے بھونکنے اور خورانے کے شور میں گوہوں کے دموں کے زناٹے الگ سے سنائی دے رہے تھے ہمارے کتے تو ان سے واقف تھے اس لیے ان کے وار بچا رہے تھے حاجی محمد کے دوست کا کتہ اندہ دھوند آگے چلا گیا گوہ نے اچھل کر اس کی زبان اپنے باریک سے موہ میں لے لی اور دونوں پنچے اس کی آنکھوں میں گاڑ دیئے کتے کا واویلا جگر چاک کرتا تھا وہ سر کو زور زور سے جھٹکے دیتا تھا مگر گوہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ساتھ الٹی سیدھی ہو رہی تھی لیکن الگ نہیں ہوتی تھی کتے کے موں اور آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا گوہ پیچھے سے حملہ کرنے والے کتوں کو دور رکھنے کے لیے دن کو اس قدر شدت سے گھوماتی تھی کہ کتے اس کی آواز سے ہی دور بھاگتے تھے دوسری گوہ کو ہمارے چار کتوں نے اس قدر تھکا دیا تھا کہ ایک بار کسی کتے کے دھکے سے الٹی ہو گئی کتوں نے اسے سیدھا نہیں ہونے دیا مل کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا لیکن دوسری گوہ نے جس کتے کو پکڑ رکھا تھا وہ جیت رہی تھی کتہ کلابازیاں کھا رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اس کا مالک اسے بچانے کو آگے جاتا تھا تو راستے میں کتے آ جاتے تھے ہم نے اسے خبردار کیا کہ گوہ کی دم کی زد میں نہ آ جائے مگر وہ اپنے کتے کو اس بری حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا ایک بار آگے چلا گیا ادھر سے اس کا کتہ گوہ سمیت اس کی طرف آ گیا کسی کتے کے دکے سے وہ گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی اسے گوہ کی دم لگ گئی تھی وہ کولے سہلانے لگا اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا آخر اس کے کتے کی ٹانگیں دوری ہو گئی اور وہ پیٹ کے بال گر پڑا گوہ الٹی ہو کر اس کے نیچے آ گئی میرے ایک دوست نے اچھل کر اس کی دم پر پاؤں رکھ دیئے اور اس پر کھڑا ہو گیا ہمارے کتوں نے اس کے پہلوں میں دانت گاڑ کر بھم بوڑا اور اس پر ایسا کابو پایا کہ کتے کو چھڑوا لیا اور گوہ کو ختم کر دیا کتہ جو اس کے موہ سے آزاد ہوا تھا بہت تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگا وہ ہاتھ نہیں آتا تھا مل گیا وہ ادھر بھاگا اور ہاجی کا دوست اس کے پیچھے گیا ہم ابھی وہاں سے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمارے کتے گوہوں کا خون پی رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہم انہیں اوپر لے گئے ہاجی محمد کا دوست اپنے کتے کو پکڑ لیا تھا اس کی زبان سے خون ٹپک رہا تھا اس کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تھا اور دوسری آنکھ کے نیچے سے خال ادھر گئی تھی ہم نے اسے جو فرسٹ ایڈ دی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے زخموں پر پشاپ کیا جو سپیرٹ کا کام کرتا ہے زخموں پر مٹی ڈالی اور پگڑی پھاڑ کر پٹی باندھی ہمارا یہ طریقہ کامیاب رہتا تھا خون رک جاتا تھا گاؤں میں آ کر ہم پاقاعدہ مرم پٹی کیا کرتے تھے اوپر کا علاقہ کچھ پتھریلا بھی تھا سلوں کی چٹانے اور مٹی کے اونچے ٹیلے تھے درخت بھی تھے اور اس سے دور وہ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں جو جیلم اور گوجر خان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں ہم حاجی محمد کے گاؤں سے پانچ چھ میل دور آ گئے تھے وہ جگہ بلند تھی پیچھے دیکھا تو ہمیں پوٹوہار کی وسط نظر آئی دور گوجر خان کا شہر دائیں طرف سحاوہ نظر آ رہا تھا کوئی جگہ ہموار نہیں تھی بہت دور افق پر کشمیر کے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے جن کی چوٹیوں پر برف کی سفیدی تھی گوجر خان کی طرف سے سیاہ گھٹا اٹھی ہمارے اوپر بادلوں کے ٹکڑے تھے گھٹا تیزی سے آ رہی تھی اور اس کا سیاہ سایا میلوں وسط پر دوڑتا آ رہا تھا اس کے پیچھے منظر دھن میں چھپتا جا رہا تھا یہ بارش تھی بجلی بڑی زور سے چمکتی اور کھڑکتی تھی ہم چھپنے کی کوئی جگہ دھونے لگے دوڑتے ہوئے آگے چلے گئے ایک جگہ ایک عمودی ٹیلہ کھوڑ کر کسی نے گف بنائی ہوئی تھی کچھ لڑکے کتوں کو لے کر اس میں چلے گئے میں حاجی محمد اور میرے دو دوست اس سے کچھ دور ایک اور جگہ پناہ گزیں ہو گئے وہاں چھپنے کی جگہ کی کمی نہیں تھی بارش جو شروع ہوئی تو دو گز سے پرے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور بجلی کی کڑک سے دل دہلتا تھا اس کے ساتھ ہی یالہ باری شروع ہو گئی کانچ کی گولیوں جتنے بڑے اولے تھے ایک بار بجلی اتنے زور سے کڑکی کہ دل اچھل کر حلق میں آ گئے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چیخ سنی جو بارش اور اولوں میں دھیمی سی سنائی دی میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ انہوں نے ایک چیخ سنی ہے ایک نے کہا کہ اگر میرے کان نہیں بجے تھے تو میں نے چیخ سنی تھی دوسرے نے کہا تم دونوں کے کان بجے ہوں گے تیسرے نے بھی کچھ نہیں سنا تھا بجلی قریب ہی گری تھی یالہ باری تھم گئی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی عورت رو رہی ہو میں نے پھر ساتھیوں کی طرف دیکھا وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے نی بڑی زور کا تھا خوفناک چیز بجلی کے دھماکے تھے اچانک ایسی چمک ہوئی جو دھوپ سے تیز تھی گھٹا کا اندھیرہ دو سیکن کے لیے روشن ہو گیا کوئی دو گز دور ہمارے بلکل سامنے شیشم کے ایک درخت میں ہم نے سفید شولہ چمکتا اور بچھتا دیکھا ایک ٹہن کڑ کڑ کرتا نیچے آ رہا تھا یہ بجلی گری تھی تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا اس دھماکے کے ساتھ ہی میں نے وہی چیخ سنی یہ چیخ میرے ساتھیوں نے بھی سنی تھی لیکن حاجی محمد نے کہا کہ بجلی کا شولہ آسمان سے جب آیا تھا تو یہ اس کی چیخ تھی بات پھر گول ہو گئی میں نے دونوں کانوں میں انگلیاں پھیری میرے کان شاید بند ہو گئے تقریبا نصف گھنٹے بعد بارش تھم گئی مگر جل تھل کر گئی اسے ابھی اور برسنا تھا میرے ایک دوست نے کتوں کو دیکھ کر کہا پیاسے ہیں انہیں چھوڑ دو بارش کا پانی بہت تھا ہم نے کتے کھول دیئے اور آپس میں اسلام مشورہ کرنے لگے کہ فوراں واپس ہو چلے یا مزید بارش کا انتظار کر کے چلے اس بسلے پر بحث ہوتی رہی اور ہمارے کتے پانی پی کر ادھر ادھر بکھر گئے ہم بھی پناہ سے نکلے اور دوسری پناہ میں ساتھیوں کو دیکھنے گئے حاجی محمد نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ میرا کتہ نظر نہیں آرہا وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے وہاں قدرت نے سلوں کی چٹانے اور مٹی کی دیواروں اور ٹیلوں کی صورت میں نظروں سے اوجل ہونے کا نہائیت اچھا انتظام کر رکھا تھا حاجی محمد بھی نظروں سے اوجل ہو گیا میں ویسے ہی ٹہلتا ٹہلتا اپنے ساتھیوں سے پرے چلا گیا حاجی محمد کی چڑ میں پھسلتا بڑی تیزی سے میری طرف آیا اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی مو کھلا ہوا تھا میں اس کی طرف گیا تو اس نے سرگوشی میں پوچھا تم نے کبھی چڑیل دیکھی چڑیلیں ہوتی ہیں نا میں نے پوچھا کہاں ہے تو اس نے کہا ادھر آؤ یار وہاں اندر کچھ ہے اس کے پاس اپنی رنگدار دستے والی چمکتی ہوئی کلہاری تھی میں اس کے ساتھ گیا اور وہ بائیں طرف مجھے لے گیا وہاں مٹی اور ریتلے پتھروں کی اونچی دیوار کھڑی تھی اس میں بہت چوڑا شگاف تھا وہ مجھے اس کے قریب لے گیا اس کا کتہ اس میں سے باہر آیا اسے دیکھ کر وہ عجیب سی آوازیں نکالتا اندر چلا گیا یہ آوازیں دراصل عجیب نہیں تھی یہ کتے کی مقصود آوازیں ہوتی ہیں وہ اپنے مالک کو کچھ بتانے یا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کتہ اندر جا کر ایسی آوازیں نکالتا واپس آ رہا تھا ہمیں ایک زنانہ آواز سنائی دی دبو یہ حاجی محمد کے کتے کا نام تھا اس کے جسم پر چمکیلے سے سیاہ دھبے تھے جنہیں ہم دھب کہتے ہیں یہ زنانہ آواز رو رہی تھی اس نے روتے ہوئے دبو کہا تھا حاجی محمد نے کہا کہتے ہیں جو انسان قتل کر دیا جاتا ہے اس کی روح ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہے یہ اس کی روح ہے کس کی؟ تاج کی وہ لڑکی جو اخوا ہوئی ہے اور کون ہو سکتا ہے یہ اس کی روح ہے اگر کوئی ایسی باتیں آج میرے ساتھ کرے تو میں نفرت سے مو پھیلوں مگر پسوانگی کے اس دور میں مجھ پر سنسنی تاری ہو گئی اور میں نے اسے کہا ہاں ہاں جی یہ بدروح ہے اندر سے رونے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کتہ ایسی آوازیں نکالنے لگا جو پیار کا اظہار کرتی ہیں میں نے جیب سے چاکو نکال لیا اور حاجی محمد سے کہا کہ کلھاڑی اوپر کر لو کہتے ہیں کہ لوہے کا چمکتا ہوا ہتھیار ہاتھ میں ہو تو جن چڑیل اور بدروحیں بھاگ جاتی ہیں ہم دونوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے